بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کناستائین میں آپ لوگوں سے آج عثبان ڈار کی جو ایک انکر کے گھر میں ایک انٹریویو آج نشر ہوا ہے اس کے حوالے سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں عثبان ڈار کو ایک مہینہ پہلے اغوا کیا گیا اور کوئی پتہ نہیں تھا وہ کہاں پر ہے اور آج وہ نمودار ہوا ہے اس طریقے سے ایک انکر کے گھر میں انٹریویو دیتے ہوئے اور اس میں پہلے کی طرح جس طرح پہلے کیا جا رہا ہے پریشر دے کے لوگوں سے پریس کافیس کرائی جا رہی ہے پارٹی چھوڑنے کی اس نے یہ نہیں کیا بلکہ پارٹی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس نے عمران خان کے خلاف ایک وعدہ معاف گواہ بن کر ایسے علی گھر شرد لگائے ہیں ایسے الزمات لگائے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے عثمان ڈار عمران خان کا ایک دلیر سپائی نظریاتی سپائی اور ایک نظریاتی ورکر اور لیڈر تھا اور اس کے اوپر رجیم چھوڑنے کے بعد سے کئی افیارے کی گئی اس کے بعد پنجاب میں قائمہ کام حکومت بنی اس کے بعد سے گھر پہ کئی جیلی افیارے کر کے ریڈ کیے گئے اس کے گھر کو دو بار توڑا گیا اس کے گھر کے خواتین کو گھر کو سیل کر کے گھر سے رات کو بارہ بجے بار نکالا گیا اس کی فیکٹری سیٹ کی گئی اس کے بھائی کو ایک مہینہ جیل میں رکھا گیا اس کا دوسرا بھائی بھی کئی مہینوں سے اڈر گراؤنڈ ہے اور نو مائی کے بعد بھی کئی دفعہ عثمان ڈار نے ٹی وی پر آ کر پروریمز میں آ کر طریقہ انصاف کے بارے میں بات بھی کی طریقہ انصاف کا موقع بھی دیا اور کنڈیم بھی کیا نو مائی کے واقعات کو بیٹھ کر چینلز کے اوپر اور طریقہ انصاف کو اس چیز سے بالکل ہی اشتشنا کیا کہ تحریک انصاف کا نو مائی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آج میں اس کے بیان سے حیران ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ حالات جا رہے ہیں اس بلک کے اندر اور جس طرح یہ حالات جا رہے ہیں کیونکہ ابھی شیخ رشید صاحب بھی اغواں ہیں فروغ عبیر صاحب بھی اغواں ہیں صداقہ ربائی صاحب بھی اغواں ہیں اب پتہ نہیں وہ کب نہ مدار ہوں گے اور پتہ نہیں ان سے کون سے بیان دلائے جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے عضب خان بھی اغواں ہوا تھا ایک مہین اغواں ہونے کے بعد اسے جا کے عبیران خان صاحب کے خلاف ایک جا کے ایک گوائی دی اور عضب آب کا واہ بن کے جا کے اپنی گوائی دی اس وقت جو بلک کے حالات ہیں اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس وقت جو مہنگائی کے حالات ہیں اس وقت جو پاکستان میں امن اوان کے حالات ہیں ہمارے جو اس وقت ایکانومی کے حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیلنجے سے نہیں پٹنا ہے اور ہم جن کاموں پر لگے ہوئے ہیں یہ جو کام اس ملک پر ہو رہے ہیں یہ کام نہیں ہونے چاہیے اور میری سب سے گزارش ہے جو بھی بہت داران ہے کہ ہمیں ملک کو ان سب چیلنجے سے نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس کہ ہم جلدہ جلد فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں نوے دنوں کے اندر کرائیں تاکہ عوام الیکٹ کریں اپنے ووڈ سے اور پاکستان میں ایک سٹیبلیٹی ہے اور پاکستان آگے کی طرف بڑھے اور عوام کو ان مشکلات سے نجات ملے یہ جس طرح کے اب اقدامات ہو رہے ہیں ریاست کی طرف سے یہ نہایت تشویشناک ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی تحریک احساس کے لیے بھی اور اس کے علاوہ اور سیس پاکستانیوں کے لیے بھی اور پوری دنیا میں ہمارے پر اس سوالے رشان اڑتا جا رہا ہے اور ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس چیز میں بجائے ایک جمہوری عمل کو اور آئینی عمل کو پایہ تقمیر تک پہنچانے کے میری ایک مزارش ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے گریس کیا جائے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے سٹیبل کرنے کے لیے الیشن کی طرف جل سے جلد آئین کے مطابع الیشن کرایا جائے اور جس پارٹی کو بھی جس لیڈر کو بھی لوگ ووڈ دینا چاہتے ہیں اس کو وہ ووڈ دیں اور سب کو پتا ہے کہ اس وجہتے بھی سرویز ہو رہے ہیں اور اس کا پورا پاکستان جو ہے وہ طریقہ انصاف عمرار خان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں گے عمرار خان صاحب کو ہی لوگ ووڈ دیں گے میں آخر میں پھر آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اسی بہداران سے کہ اپنی سی بہداری آئین کے مطابق جمہوریت کے مطابق انسانی حقوق کے مطابق اور پاکستان میں جو حالات ہیں ان سے نکالنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں شکریہ